آج ہم بات کریں گے کیسے کیفین جو ہے وہ ہماری سلیپ ڈیوریشن کو افیکٹ کرتی ہے تو کیفین جو ہے وہ ہماری سلیپ ڈیوریشن کو ڈیکریز کرتی ہے کیفین جو ہوتی ہے وہ ایکسرسائز پرفارمنس کو یا باڈی کی اوورال الٹنس کو تو ہے وہ جو ایکٹیویٹ کرتی ہے لیکن سلیپ کو کم کرتی ہے اگر ہم کیفین لیتے ہیں یعنی 400 امجی ہم نے کیفین جو ہے وہ کنزیوم کی ہے تو ہماری جو سلیپ کا ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جائے گا ایون کہ اگر ہم نے بیڈ ٹائم سے سکس آرز بیفور بھی وہ کیفین لی ہے یعنی آپ نے سونا ہے آپ نے اسے چھ گھنٹے پہلے بھی کیفین لی کنزیوم کی تو آپ کی سلیپ ڈیوریشن اسے افیکٹ ہوگی تو کیفین جو ہوتا ہے وہ ایک سٹیملنٹ ہوتا ہے جو الیٹنس کو اور ایکسرسائز پرفارمنس کو تو انکریز کرے گا لیکن اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ورکرز یا اکلیٹس ہیں وہ کیفین لیتے ہیں تو اگر ہم ایک سٹڈی کی بات کریں تو سٹڈی میں انویسٹیگیٹ ہوا کہ اگر ہم 400 ایم جی کیفین لیتے ہیں تو یعنی ٹو لارڈ اگر ہم کافیز لے لیتے ہیں سلیپ سے پہلے جو ہم نے گھنٹہ پہلے لی تین گھنٹے پہلے لی یا چھ گھنٹے پہلے لی تو سلیپ جو ہے نا وہ اسے افیکٹ ہو رہی تھی جیسے ہم نے اگر 0 hours before sleep جو ہے نا وہ کیفین لیے تو اس سے کیا ہوگا سلیپ ڈیریشن 1 hour ڈکریز ہو جائے گی پھر اگر ہم نے کیفین جو ہے وہ 3 hours 6 hours before bed بھی لی سلیپ ڈیریشن تب بھی 1 hour ڈکریز ہو رہی تھی تو شارڈ سلیپ ڈیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ کم جو ہے وہ سوتا ہے اس کو نیند ہی کم آ رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو کیفین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیفین کا یوز جو ہے وہ لیمٹ کر رہا شاہی ہے لیٹ آفٹر نون میں یا ایوننگ میں تاکہ ہمارے سلیپ ڈیریشن کو یہ افیکٹ نہ کریں